بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلوٹ کا یہ نیو فروگ بیٹی کا جس کو واشنگ مشین میں ڈال کے خراب کر لیا ہے اس کے اوپر یہ نیٹ کی لیر تھی جس کے اوپر بیرز لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے بیرز واشنگ مشین میں یہ حال ہو گیا نیٹ ساری پھٹ گئی بیرز اتر گئے یہ دیکھیں کافی زیادہ یہ نیٹ پھٹ گئی تو اس کو آج رینیو کریں گے اس کو رینیو کرنے کے لیے اگر میں اس اوپر والی فریل کو ریموو کرتی ہوں تو یہ چونکہ ایکسٹینشن اس کی لیندھ بڑھا رہی ہے فروگ کی تو اس کی یہ لیندھ کم ہو جائے گی ہمیں اس ایکسٹینشن کو دوبارہ یہاں سے لگانا ہے اس کو کٹ کر لینا ہے اوپر سے اور اس کو دوبارہ سے لگانا ہے لیکن یہاں یہ چونکہ سمپل ایک ہی لیئر ہے تو فریل بھی نہیں بن سکتی کم ہوگا کپڑا تو ہم اس کو اگر سلائی کر کے سادہ طریقے سے لگائیں گے تو یہ جوڑ لگے گا تو میں نے اس کے لیے یہ ایک لیس جو ہے یہ سلیکٹ کی ہے جو میں یہاں لگاؤں گی اور پھر ہم اس لیئر کو دوبارہ سے یہاں سلائی کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس نیٹ لیئر کو کٹ کر کے علیہ دا کروں گی یہ کٹنگ بہت کیرفل ہی کرنی ہوگی کیونکہ اگر ذرا سی بھی نیٹ بچ گئی تو وہ اچھی نہیں لگے گی بہتر یہ ہی ہوگا کہ تیکھے بلیڈ سے اس کو میں ساتھ ساتھ کٹ کر لوں بلیڈ سے کٹ لگا لیا میں نے اب اس کو میں یہ دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ بہت کیرفل ہی جو ہے وہ ریموو کر رہی ہوں تو یہ میں ساری نیٹ جو ہے یہاں سے ریموو کر دوں گی یہ نیٹ کی لیئر میں نے ریموو کر دی ہے یہ دیکھیں نیٹ کی لیئر کے بغیر یہ اور بھی زیادہ فریش لک دے رہا ہے نیٹ کے ساتھ اس کی بلکہ ڈل لک تھی شاید اس کا نیٹ کا کلر بھی اتر گیا تھا تو یہ اور ہی میں نے دیکھیں کس قدر صفائی کے ساتھ یہ کٹ کیا ہے کہ بلکل بھی کہیں سے اس کا نیٹ کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا تو چلیں اب ہم اس لیئر کو یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کو بھی میں یہاں سے کٹ کر دیتی ہوں یہ میں نے ایکسٹینشن کو جو ہے وہ نیٹ سے الادہ کر لیا ہے تو اب ہم میں اس کو سلائی کروں گی یہاں اس کی سلائی میں اس لیئر کے ساتھ کرنے والی ہوں یہ لیئر جو ہے ہم سینٹر میں رکھیں گے اس طرح یہ اس طرح سلائی کریں گے تو اس کو ایک سائٹ سے ہم شروع کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے شروع کریں گے اور اس کو اوپر کی سائٹ پہ یوں اور یہ اس اولٹی سائٹ پہ یہاں رکھ کے تو یہاں ہم یہ سمپلی یہ سلائی لگاتے جائیں گے بعد میں یہ ہمارے پاس جو ہے جوڑ جو ہے اس کے اندر یہ بھی ٹریس لگ جائے گی یہ کافی مشکل ہو رہی ہے مجھے لگانے میں لیس کے اوپر کپڑا بعد میں لگاؤں گی پہلے میں لیس کو ہی اس گھیرے کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کو سلائی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے مجھے سلائی مشین کا پاؤں بھی چینج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بیلڈز لیس ہے تو سلائی میں یہ آ جاتے ہیں موتی آ رہے ہیں یہ آسانی کے لیے میں نے سوچا کہ دو سلائییں لگا لیتی ہوں پہلی سلائی میں میں نے یہ لیس جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ہی بہت خوبصورت اس کی فوال آ رہی ہے کافی پیارا لگ رہا ہے یہ یہ دیکھئے تو اب جو ہے یہ میں دوسری جو سلائی ہے اس کے ساتھ میں پیچ جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا دوں گی دوسری سلائی لگانے کے لیے میں اس کے اوپر یہ جو اس کا کنارہ ہے اس کو الٹا رکھ کے تو یہاں یہ پہلے سے ہی اور لاکھ ہوا ہوا ہے تو اس کو میں یہاں رکھ کے سلائی کر دوں گی تو یہ سیدھا ہو جائے گا یہ دیکھئے میں یہاں سلائی لگا رہی تھی اس کو اور یہ اس کے جو بیرڈز ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ سلائی مشین کے پاؤں میں بڑی مشکل سے سلائی ہو رہے تھے تو اب جو ہے اس کے بعد یہ بیڈ اچانک سے سوئی کے نیچے آ گیا اور یہ دیکھیں میری سوئی ہی ٹوٹ گئی تو میں نے کہا میں یہ ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اس طرح کی لیس لگاتے ہوئے آپ احتیاط کریں یہ بلکل یہ ٹوٹ چکی ہے تو اب میں سوئی کو چینج کروں گی اور دوبارہ اس سلائی کو کمپلیٹ کرتی ہوں یہ میں نے جو ایکسٹینشن ہے کمپلیٹ کر لی ہے اور یہ دیکھیں اس کے درمیان یہ جو لیس لگائی ہے یہ اس کی وجہ سے یہ جوڑ نہیں لگ رہا اور فراغ کی لیندھ بھی پوری ہو گئی ہے بہت خوبصورت یہ فراغ جو ہے نیو ہو گیا ہے بلکہ نیٹ اتارنے سے یہ زیادہ فریش ہو گیا ہے تو کیسا لگا آپ کو آج کا آئیڈیا یہ اولڈ ڈیمیج فراغ کو میں نے نیو فراغ میں کنورٹ کر دیا اس کے جو حصہ جو پارٹ صحیح تھا اسی کو یوز کر کے یہ نیا فراغ بنایا ہے آئیڈیا کیسا لگا پسند آیا تو لائک ضرور کریں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گاتھیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اللہ حافظ